اسلام علیکم یعزیسی جواد اور ملکم بیک ٹو نیدر ویڈیو تو آج کیسے ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کریں گے کہ آپ کا جو کلاس ٹین کا پیپر ہے آپ نے اس کو کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے فل مارکس آئیں پچھتر میں سے پچھتر نمبر کس طرح آپ نے لینے ہیں پیپر کو اٹیمٹ کس طرح کرنا ہے بچوں کو آتا ہوتا ہے پیپر لیکن اٹیمٹ غلط کر کے آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں اگزامینر کو سمجھ نہیں آتی یا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں تھی ای شیٹس تھی یہ تھا وہ تھا بہت بانے کرتے ہیں بچے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو بچے فرسٹ آتے ہیں وہ کس طرح پیپر کو اٹیمٹ کرتے ہیں ان کی کیا اپروچ ہوتی ہے اور آپ نے کس طرح پیپر کو مزید اٹیمٹ کرنا ہے اور اچھے نمبر لینے ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگ کے سامنے پہلے دیکھا دیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے پہلے یہ نہیں دیکھا تو اس کو پرپیر کر لو یہ امسی کیوز آپ کے سامنے ہے تو میں ڈریکٹلی سبجیکٹے پہ آتا ہوں کیونکہ امسی کیوز تو آپ لوگوں نے یہاں ہی حل کرنے ہیں اچھے امسی کیوز کو بھی بتا دوں ٹین گلاس کے بچے آپ لوگوں پتا تو ہو گئی پہلی بار تھوڑے ہی کر رہے ہو اس سرکل کے اندر فل آپ نے فل کرنا ہے اور اس کو پینسل وغیرہ سے نہیں کرنا بالپین سے کرنا ہوتا ہے تاکہ جب اس پہ سکینر کی لائٹ پڑتی ہے تو یہ کرکلی ریڈ ہو جائے اور اس سے باہر وغیرہ نہیں نکلا ہونا چاہیے یہ ساری بات ہے آپ لوگوں پتہ ہیں ہم آتے ہیں سیکشن بی پہ سیکشن بی پہ جو ہمارے پاس سین آگیا ہے درمیان میں اور آوالہ آگیا ہے کہ آپ کے اوپر اٹیمٹ آل پارٹس ہو گئے اور درمیان میں ادھر اور آگیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امپورٹنٹ کوسٹن اگر اس میں سے بتاؤں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے یہ ریزول والا بھی یہ والا ویریفائی والا سی پارٹ اس کا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ لوگ کا جو ہے اس کے بعد یہ ایڈنٹیٹی والا امپورٹنٹ ہے اس میں اور اگر تھیورم کی بات کرے تو یہ پارشل فرکشن فور والا امپورٹنٹ ہے لویٹ ہوس والا امپورٹنٹ ہے ٹو کارڈ والا امپورٹنٹ ہے تو یہ والے اس میں سے کر لو اچھا یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ کس سلویشن آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اوپر کوسچن نمبر ٹو آپ کا بنا ہوئے ہے اور یہاں پہ لکھ ہے پارٹ نمبر ون تو ہم اپنے کوسچن پہ پر چلتے ہیں تو یہ دیکھو کوسچن نمبر ٹو ہے اس کا پارٹ نمبر کیا ہے ون تو اور بھی ہوگا تو اس کا پارٹ نمبر ون نہیں ہوگا ٹویٹی فائی وفار ٹویل والا کسٹن ہے تو آپ نے اس طرح خوبصورتی سے کسٹن ڈائریکٹ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسٹن آپ لوگوں کو پہلے سے لکھا ہوئے ہیں آپ لکھو نہ لکھو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈائریکٹ آپ نے یہاں پہ آنسر لکھنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہم نے لکھا ہے ایک لائن پروپرلی اس لڑکے نے چھوڑی ہے بتایا ہے کہ میں ال سی ایم لے رہا ہوں اس طرح جو سٹیپس ہیں آپ لوگوں کو لیں یہاں پہ پروپرلی کرنے ہیں صاف سترے طریقے سے اور جتنی جگہ اس کو ملی ہوئی تھی آخر میں جو سلوشن ہے اس نے یہاں پہ لکھ دی ہے اچھا آپ نے ایک اور کام کرنا ہے یہاں پہ سلوشن کو بلو مارکر سے لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ کوسچن ہی اس نے دوبارہ لکھا ہے لڑکے نے تو یہ بھی آپ نے بلو مارکر سے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ جو بائی ال سی ایم لکھو گے یہ بلو مارکر سے آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اور اگر ہم نیچے آئیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے سلوشن سیٹ جو ہے یہ بھی بلو مارکر سے لکھنا ہے اور یہ جو دو ویلیوز نکلی آئیں ہیں یہ ولی ہمارے پاس جو دو ویلیو آئیں ہیں ان کو بھی آپ بلو مارکر سے لکھ دو تو بہتر ہوگا آپ کے لئے آگے چلیں تو کوسچن نمبر ٹو کا پارٹ ٹو ہے اگر آپ کو یہ نہیں آتا اب تو آپ نے سارے ہی کرنے اس لئے ایک آنی ختم ہوگی اگر پہلے یہ نہیں آتا تھا تو اس پیج کو آپ نے چھوڑ دینا تھا خالی تو اب اٹیمٹ آل کوسچن ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ کے لئے مشکل پیدا ہو گئی ہے اور آپ لوگوں نے نیا موڈل پیپر دیکھ ہی لیا ہوگا تو اب آپ لوگوں نے جو جگہ بنی ہوئی اس پر لکھنا ہوتا ہے نہیں تو اس کو خالی چھوڑنا تھا کوسچن نمبر ٹو کا پارٹ ٹو تو اس پر پارٹ ٹو کرنا ہے اگر آپ پہلے کوسچن نمبر ٹری یہ آپ کو پارٹ ٹو نہیں آتا اس کا اور والا پارٹ بھی نہیں آتا آپ کہتے ہو میں انڈ پہ کروں گا تو آپ تھری کرتے ہو تو آپ نے اس جگہ کو خالی چھوڑ دینا ہے اور یہ ادھر آ جانا ہے جہاں پہ اس کا پارٹ نمبر ٹری کی جگہ بنی ہے اچھا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کو آپ نے بلو مارکر سے لکھ دینا ہے اس لڑکے نے نہیں لکھا اوپر solution آپ لوگوں نے mention کر دینا ہے پہلے سے عطاق examiner کو بتا چلے یہ جو آپ آگے ایکویشن نمبر ون لکھتی ہو اس کو بھی آپ نے ایک بلو مارکر سے لکھنا ہے putting اس والے کو بلو مارکر سے لکھنا ہے putting value of اس طرح کی statements کو بلو مارکر سے لکھنا ہے اور باقی سارے کو آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے زیادہ بلو مارکر یوز نہیں کرنا کہ بہت زیادہ گند بن جائے جو جو statements ہیں وہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں at the end جو یہ why is equal to one اس طرح value نکلی ہیں ان کو بلو مارکر سے لکھ دو تاکہ examiner کو clearly دوسرے solution set بھی جو ہے نظر آجے اسی طرح question number two کا third جو part ہے یہ again آپ لوگوں نے question لکھنا ہے تو بلو مارکر سے solution اس کے بعد taking discriminant اس کو بلو مارکر سے کر دو باقی end والا جو آپ نے cancer ہے یہ بلو مارکر سے کر دو questions کی آپ کے لئے کافی زیادہ جگہ ہے یہ دیکھ لو یہاں پہ آرام سے question ہو جاتا ہے فضول میں اگر آپ ایک ایک لائن چھوڑو گے ار جگہ فضول میں نہیں چھوڑنی جس طرح یہاں پہ taking discriminant ہے تو ایک چھوڑ سکتے ہو لیکن فضول میں جگہ جگہ لائنیں چھوڑو گے پیج چھوٹا پڑ جائے گا تو آپ سے نہیں حال لوگا اسی طرح کسی question کے دو part ہیں جس طرح question number two کے چوتھے part کے ہمارے پاس a b part ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا a part ہے اور یہاں پہ اس کا b part ہے تو اس کو آپ نے کس پروش سے حل کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو a part کو اپنے side پہ mention کر دینے اور پھر اس کو کرنا ہے پھر اس کا blue marker says cancer highlight کر دینے پھر b part کر کے کرنا ہے یا آپ کیا کام کر سکتے ہو اچھا ہے اس کا c part بھی ہے اگر اس طرح نہیں ہوتا تو آپ نے درمیان میں devian کر لینی ہے پیج کے ادھر a part کر لو ادھر b part کر لو اور نیچے c part کر لو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو آپ لوگ کو allow ہے پیج آپ کے پاس ایک ہی ہے آپ لوگوں نے اس پیس سے آگے نہیں جانا اگر آگیا question number 2 کا پانچھوں part جو important چیزیں ہیں جس طرح ax is equal to x کے یہ آپ نے خود let کی ہیں ان کو آپ لوگوں نے یہاں پہ putting values کر کے یہاں پہ ان چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور markas سے لکھنا ہے at the end آپ لوگوں نے left hand side is equal to right hand side کو بھی blue markas سے لکھ دینا ہے اور یہ اس بچے نے نہیں لکھا ہوا میں اس سے بھی آپ لوگ کو improve چیزیں بتا رہا ہوں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہو کوئی خاص اس کی presentation نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اپنی تھوڑی جہاں میں blue marker use ہوتا ہے اسے ہی کر کے presentation کر کے question number 2 ادھے درمیان میں آپ question لکھ سکتے ہو کوئی design بنا سکتے ہو کچھ بھی کر کے presentation کو مزید آپ improve کر سکتے ہو presentation wise اس لڑکے کا paper کوئی اتنا خاص نہیں ہے آپ لوگ اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہو یہ lines جو ہیں کوشش کرو آپ نے scale سے لگانی ہے بے شک ان کو چھوڑ دو پہلے یہ چیزیں لکھ لو lines بغیرہ لگا کے سب کچھ کرنا ہے margin line کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے page ہی پہلے ہی چھوٹے ہیں تو ان پر margin line نہ ہی لگا تو ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا یہاں پہ جس طرح اس لڑکے کو یہ question number 2 کا یہ part نہیں آتا تھا اس نے تھوڑا زیادہ دیکھ کے اس کو کاٹا مار دیا لیکن اب آپ لوگوں نے اس کے بعد دیکھو diagram theorem کی بنانی ہے تو یہ دیکھو اس نے اپنے آتوں سے ہی کوشش کی ہے تو آپ نے scale لے کے خوبصورتی سے بنا لینی ہے اور یہ جو circle ہے compass ساتھ لے جانا جتنا آپ کی representation اچھی ہوگی دیکھو properly آپ نے بتانا ہے یہ figure ہے اس کے بعد given statement کو marker سے لکھنا ہے to prove کو marker سے لکھنا ہے construction کو marker سے لکھنا ہے پھر یہ ڈبا بنا لینے properly blue marker سے اور اندر اس کے سارا کچھ pen سے لکھنا ہے امید ہے یہ آپ لوگ clear ہو گیا ہوگا کہاں blue marker use کرنا ہے اور کہاں blue marker نہیں use کرنا فضول میں formula لکھتے وقت blue marker use کرنا ہے اور answer لکھتے وقت blue marker یا black والا marker لے کے جا سکتے ہو اس کو بھی use کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کو question کے دو part ہوں گے اب آپ نے attempt سارے کرنے ہوں گے دونوں نہیں آتے اور بالکل خالی چھوڑنا چاہتے ہو تو page کو خالی چھوڑ دو یا اس پہ اس طرح ایک کٹا مار دو تو اس طرح آپ لوگوں نے اس طرح کا pen سے کٹا pencil سے مار دینا ہے کہ یہ مجھے نہیں آتا یہ بھی اگر نہیں آتا اگر دونوں part نہیں کرنا چاہتے بالکل انہ لائک ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کٹا مار دینا ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو آپ کا question number 4 long question آگے again question لکھنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے time waste ہوگا لوگ کا لکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھو ڈائیگرام کو properly آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ ایک scale ساتھ لے جاؤ اور اس پہ آپ لوگوں نے کر کے بنانا ہے آپ کی ڈائیگرام دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو کتنا آتا ہے یہ at the end دیکھو جو بھی answer آتا ہے اس کو ڈبا بنا کے blue marker سے لکھنا ہے headings proper blue marker سے آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ دیکھ لو یہ بھی ہمارے پاس important theorem ہے یہ آیا ہوئے ہے اور اس کو بھی دیکھو اس نے properly بچے نے اس کی ڈائیگرام بنانے ہی کوشش کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو blue marker کا جان جب use کرنا ہے یہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ کے پاس ایک theorem آیا ہے major arc اور minor arc والا تو ادھر بھی آپ یہ approach use کرو گے یہ ڈبے بناو گے properly blue marker سے سب کچھ کرو گے نیچے آپ لوگ کو یہ graph آگیا ہے graph کا مجھے نہیں لگتا کوئی question ہے the 10 class میں اگر ہوگا تو آپ لوگ یہاں پہ کرو گے اچھا rough work آپ نے یہاں پہ کرنے وہاں پہ سائیڈ پہ rough work نہیں کرنا گند نہیں بنانا rough work کے لئے الگ آپ کو جگہ دیئے آپ نے یہاں کرنے آپ کا bad impression پڑے گا examiner جب دیکھے گا rough work والا صفحہ خالی ہے اور آپ نے اوپر questions کے ساتھ ادھر rough work اور گند نیچے ادھر بنایا ہوئے فضول اس کو distract کرنے کے لئے تو اس کو غصہ آ جائے گا اور وہ آپ لوگ کو number نہیں دے گا number وہ آپ کے کاٹ بھی سکتا ہے اس کا mood خراب ہو گیا تو اس نے آپ کو رگڑا لگا دینا ہے اور پھر آپ لوگ پیپر بیش حق ریچیک کرواتے رہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح rough work 2 کے لئے الگ sheet دی ہے rough work کتنا کسی نے کرنا نہیں ہوتا تو ایک دم آخر میں sheetیں اس لئے دی ہیں کہ ایک دم آپ end پہ پلٹ کے rough work کر لو آپ کوئی بچے کہہ رہے ہوں کہ rough work کلکون درمیان میں sheet ڈونڈے یہ end پہ دو sheetیں نہیں ہیں اس پہ ڈیر سارا rough work کرو اگر آپ بہت زیادہ لائک ہو ایک اور بچے کا پیپر دکھا رہا ہوں جو کہ سب سے best مجھے لگا ہے جس نے presentation wise اگر پہلے بچے کا پیپر آپ دیکھو تو کوئی صحیح نہیں ہے جو کہ میں آپ لوگ کو اس میں مزید چیزیں بتا چک ہوں آپ نے کیا جا کرنی ہے blue marker کے ساتھ اگر آپ black لے جاؤ تو اس کی آپ لوگ کے پاس جو combination ہے بہت تگڑی بن جائے گی آپ لوگوں نے to find method solution یہ دیکھو اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہو تو آپ کے 75 out of 75 آئیں گے تھوڑی بہت غلطی ہو بھی گئی تو examiner اس کو ignore کر دے گا کوشش کرو کہ اس pattern کو adopt کرو ساتھ میں formula جو use ہوئے بچے نے formula بھی لکھا ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو properly اس نے multiplication black pointer کو بھی اندر use کی ہے تو یہ blue marker black marker اور black pointer اور blue pen یہ تین چار چیزیں ہیں ان کو use کرو دیکھو یہاں بھی mid time break ہے تو اس نے properly capital letters کا use کی ہے capital letters کا آپ نے بھی use کرنا ہے ایسے تھوڑی آنکھوں کو ایک جو presentation type ہے وہ اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھو end پہ اس کے جو دو answer تھے اس نے اس کو highlight کیا ہے جو میں نے آپ لوگو پچھلے پیپر میں اس بچے کی غلطی بتائی ہے اور آخر میں solution set کو لکھ دیئے تو ایک proper دیکھو نہ زیادہ blue marker use ہوئے نہ black ہوئے ایک proper alignment اس لڑکے نے صحیح کر دیئے تو اس طرح اگر آپ کرو گے تو آپ لوگ پیپر دیکھتے ساتھ ہی بندہ examiner کہتا ہے یار اتنی اچھی presentation ہے اس بچے کو full number دو question number 2 میں بھی دیکھ سکتے ہو question اس نے لکھ دی ہے ساتھ میں solution اور یہ ساتھ میں دیکھو formula جو use ہو رہے ہیں اس نے لکھا ہے taking lcm ہے تو اس کو black pointer سے آپ یہ approach use کر لو یہ ایک one of the best paper میں اس کو کہوں گا جو presentation کے لیاز سے ہے دیکھو آگے اس نے that is discrimination is equal to zero properly اس نے دیکھو formulas کو discriminate کا formula اور اندر highlight کی ہیں چیزیں اور یہ سب کچھ use کی ہے پہلا paper اسی لئے کمزور آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ اس بچے گلتیوں سے سیکھ سکو اور دوسرے paper میں اچھا perform کر سکو اس کے بعد دیکھو k method والا سوال آیا ہے تو بچے نے properly اس کو بتایا ہے left hand side جہاں بے لے رہا ہے blue marker سے سب کچھ اس نے properly ایک math paper حل کرنے کا فرض ادا کی ہے question number four خیاء خالی چھوڑ دو یا اس طرح کی لکیر ڈال دو اس پہ بچے نے تحریر کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں class limit class boundary خوبصورت طریقے سے scale سے لائنے لگا کے اس نے properly ان چیزوں کو حل کیا ہوئے anti log جہاں پہ لیا ہے اس نے بتایا ہے geometric mean cancer آیا ہے اس کو highlight کیا ہے کوئی چیز کٹی بھی ہے تو pencil سے اس کو کٹا ہے properly تاکہ گند نہیں بنایا تو یہ دیکھو یہاں پہ 10 کا جو formula use ہوئے ہیں ساتھ پہ اس نے تین ڈاٹ لگا کے اس طرح تین ڈاٹ لگا کے formulas کو properly لکھ دی ہے تاکہ examiner کو پتا چلے کہ بچہ پڑھنے والے اس کو formulas بھی آتے ہیں اس نے رٹہ نہیں لگایا ہوا یہاں پہ بھی آپ دیکھو diagrams کو اس نے blue marker سے draw کی ہے formulas کو blue marker سے لکھا ہے black marker کا use کی ہے black pointer کا use کیا اس نے یہ آپ diagram چیک کرو اس نے کتنی خوبصورت طریقے سے scale کا use کی ہے اس کے بعد dotted lines کا use کی ہے اور جو آپ کا circle ہے یہ properly اس نے ڈی سے تو نہیں بنایا اوکیہ نامت ہے کمپس سے لیکن پھر بھی بہت زیادہ اچھا ہے آگے اگر ہم چلیں تو اگر یہ کوئی بچا دیکھ رہے جس کا یہ پیپر ہے تو وہ نیچے کومنٹ کر سکتے یہاں پہ ہم نیچے آتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے پراپرلی تو اس نے پراپرلی پینسل سے کٹا مار دی ہے جس طرح میں آپ لوگ کہہ رہا ہوں کوئی پیج خالی ہو تو آپ نے اس طرح کٹا لگا دینا ہے زیادہ گند کروس نہیں بنانا ہے کہ یہ کٹا سکیل سے دیکھو اس نے پراپرلی پینسل سے لگایا ہے کہ یہ سوال غلط ہے اگزامینر اس کو دیکھتے ساتھ یہ امپریشن بھی نہیں برا پڑا سوال بھی غلط ہو گیا یہ دیکھو یہ بھی اس سے غلط ہوا تو پراپرلی اس بچے نے پینسل سے اس کو کٹ دیا یہاں پہ اس کی جو اوپر امیج بنتا آ رہا ہے اس امیج پہ ذرا برابر بھی خراش نہیں آئی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو ڈائیگرام سوگر سٹیٹمنٹ پراپرلی بلو مارکر اور کیپیٹل لیٹرز کا آپ نے یوز کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جہاں جہاں بلو مارکر کی یوز ہوتی ہے وہاں پہ اس نے کی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اور ابھی ہم اگلے بچے کو دیکھتے ہیں اس نے رف ورک وگرہ اس نے نہیں شیٹیں یوز کی یہ اس بچے کو دیکھو بلکل ہی اس نے ڈٹھائی سے پیپر کی ہے یہ دیکھو درمیان میں لائن لگا دی ہے لیکن درمیان میں لائن کو یوز نہیں کیا یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی جو آپ کو میں نے میڈل آف دو وے پیپر دکھایا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ حرکت نہیں آپ نے کرنی کہ آپ ادھر کوسچن کر لو ادھر آپ رف ورک لکھ دو یہ غلطی نہیں کرنی بہت گندہ امپریشن پڑے گا آپ لوگ وے پیپر پہ میں بھی چیک کر رہا ہوتا تو کٹا لگا دیتا اس طرح کے بچے کا پتہ چل رہا ہے کہ کیرلیس ورک اس نے کیا ہے تھوڑا بہت بلو مارکر کو یوز کیا ہے پراپرلی گند مچا دی ہے اس نے اور یہ بھی آپ اس کی حرکت دیکھ سکتے ہو کہ پورا پیچ خالی پڑ ہے تو اس نے یہ سپیس کیوں خالی چھوڑ دی ہے یہ بہت ہی غلط اپروچ ہے اس بچے کی یہاں پہ بھی دیکھو گیون لکھ کے بھائی تم ایک لائن چھوڑ دو نیچے اس کو لکھو اس نے ادھر ہی گسیڑ دی ہے سب کچھ اور گند بنا دی ہے یہ دیکھو کتنا گند بن گئے لائن بھی درمیان میں جو لگائی ہے ٹیڑی میڈی لائن لگائی ہے اگزامینر کا دیکھ کے یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یار بچہ نون سیریس ہے کیئر لیس ہے آپ لوگ یہ امیج یہاں سے خراب ہوتی آنسر گیا بارڈ میں پھر آپ کہتے ہو ہم تو سارا پیپر صحیح کر کے آئے تھے پتہ نہیں ہمارے جواب کیوں نہیں صحیح ہوتے اگزامینر آپ کی چھوٹی چھوٹی پھر غلطی پکڑتا ہے کہتا ہے اس کی میاسی کی تیسی ہے اس کو تو میں ابھی یہاں پہ غلطیاں پھر وہ نکالنے لگ جاتا ہے اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں سے انتقام والا پڑ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس نے بلو مارکر کو اتنے گندے طریقے سے یوز کیا ہے کہ ٹو لکھ کے پھر فائنڈ کا ایف چھو سمال لکھ دی ہے پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہے یہ بچہ تو بالکل یہ پیپر مجھے نہیں پسند آیا آپ خود اندازہ لگاؤ یار یہ پہلا پیپر دکھا رہا ہوں دوسرا آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں یہ دوسرا پیپر میں آپ لوگوں کو دکھایا ہے خود آپ لوگ اندازہ لگا خود آپ لوگوں کی آنکھیں ہیں آپ لوگ کو خوبصورت چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یار یہ چیز اچھی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یار مجھے یہ پیپر بالکل نہیں پسند آ رہا ایکسٹرا کوسٹن اوپر اس نے لکھ دی ہے بھائی احسان کر دی ہے اس نے وہ ایکسٹرا کوسٹن کی بھی دیکھو کہ آپ پر پریزنٹیشن اس نے ڈال دی ہے یہ دیکھو یہاں سے لائنیں چھوٹی ہیں کہیں سے بڑی ہیں اس ڈبے کو پورا کر دو یار تم نے نیچے وہ لکھنا ہے تو اگین اس بچے نے جو غلطیاں کی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہا اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن جہاں غلطی ہے دیکھو ٹوٹی پوٹی اس نے یہاں بے کام کر دی ہے آخر میں یہ پروپرلی آنسر کو بلو مارکر سے لکھو اس نے گند بنا دی ہے سارا دیکھنا آپ نے یہ ڈائیگرام بڑی اچھی بنائی ہے جہاں پہ اپریشیٹ بنتا ہے ڈائیگرام اس کی سب سے زبردست ہے لیکن پھر یہ دیکھو یہ آپ دیکھ لو بلو مارکر کو فضول میں جگہ جگہ یوز اس نے بچے نے کر دی ہے اور یہاں پہ وائک نہیں یوز ہوتا یہ فضول میں اس نے کیا پھر نیچے کیا گند بنا دی ہے اور یہ دیکھو کوسٹن نمبر تھری کا پیج ٹو ہے کوسٹن ہو تو آپ ادھر یہ چیزیں نہیں لکھ سکتے یہ بات ذہن نشین کر لو ہم ایک اور بچے کی پریزنٹیشن پہ آتے ہیں جس نے تو سب چیزوں کی بڑا گھر کر دی ہے یہ اپروچ آپ نے نہیں یوز کرنی دیکھتے ساتھ لگتا ہے کہ یار سویا ہوا کوئی بچہ اٹھا ہے اور پیپر مو اٹھا کے دینے آگیا ہے تو یہاں پہ نہ کچھ صحیح سمجھ آ رہا ہے اگر صحیح بھی آپ نے کیا ہوا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کیا یہ دیکھو یہ کچھرا یہاں پہ میں سرکل لگا گے ایک نمبر کاٹ لوں گا فضول میں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکو گے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ایز پروائیڈ کرنی ہے کہ آپ کا پیپر کیچی ہو بورڈ میں آپ لوگوں پتا ہے سارا پریزنٹیشن گیم ہوتا ہے ایک بچے کو کچھ بھی تیاری نہیں ہوتی اس کے پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے اس کے نمبر آ جاتے ہیں اور آپ تیاری کر کے بھی اس کے برابر ہوتی ہو یہ ساری گیم یہاں پہ یہ دیکھو یہ پیپر بالکل رفس ہے دیکھتے ساتھ ہی اس کو چیک کرنے کا نہیں دیل کر رہا اتنی ڈیٹیل اتنا گند بنا ہوئے اوف خدا یا تو اس کے باوجود اگر یہ پیپر کوئی لاکہ میرے سامنے رکھتے کتنا اٹریکٹیو ہے یہ آپ خود دیکھو لاؤ اٹریکشن کو دیکھو کہ کون سے پیپر کی طرف وہ آپ کی آئیز کو اٹریک کر رہا یہاں پہ اس بچے نے پتہ نہیں کیا کیا ہوئے یہ بھی دیکھو بلو مارکر سے نہیں لائن لگانی بلیک پینسل پینسل سے لگانی ہے اور اس طرف لائن لگانی ہے آپ لوگوں نے رائٹ سے لیفٹ کی طرف جانا ہے لیفٹ سے رائٹ نہیں جانا یہ ساری سائیکلوجیکلی ٹرکس آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے یہی فالو کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈائیگرام اس نے کوئی ڈنگ کی بنا دی باقی کچھ اس نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا یہ کام بھی نہیں کرنا کروس لگا دینا ہے خدایا صرف یہ لائن لگانی ہے سیدھی لائن سکیل سے کروس نہیں مارنے گروہ ہو جاؤ ابھی آپ لوگ میرے چینل پہ دیکھ رہے ہو میرے سٹوڈنٹس ہو تو آپ لوگ کو یہ چیزیں نہیں کرنی جو ہی ان بچوں نے فضول میں کی ہوئی ہیں تو ایک ہمارے پاس جو کاپی نکلی ہے اس میں سے وہ بیسٹ اس کو میں کہوں گا واقعی ساری کے ساری ورسٹ ہیں ہم جواب نہیں دیکھتے جواب سارے بچے ہی صحیح لکھ لیتے اور آپ ورکل بتا اس نے کچھ نہ کچھ کر دی ہے تو یہ آپ نے رف شیٹ کو جس طرح مرضی یوز کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو امید ہے آپ لوگ کی امید ہے جو آپ لوگ کی کنفیون ہے وہ کلیر ہوگی ہوگی اور آپ لوگوں نے جو فالو کرنا ہے اس پیپر کو فالو کرنا ہے اس پیپر کا پی ڈی ایف کوئی سی کوئی چیز یہ انسٹا پہ آگے مجھے میسج کر دو یوٹیوب پہ اتنے ڈیر سارے کومنٹس آتے ہیں کہ آپ لوگ کا کومنٹ کئی نظر ہی نہیں آتا وہ غیب ہو جاتے ہیں تو اوپر سے اور زیادہ کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں بائی دوئے یہاں سے اس کو دیکھ لو اس کا سکرین شاٹ لے لو دو تین تو آپ لوگ اس طرح ایک بار اپنے پیپر حل کرو ای شیٹوں کا پرنٹ نکال لو یا اپنے ریجیسٹر پہ اس طرح کرو گے تب پریکٹس اگر سوچو گے کہ میں دیکھ کے وہاں جا کے اس طرح کر لوں گا ایبسلوٹلی ناٹ آپ لوگ وہاں پہ اس طرح نہیں کر پاؤ گے تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل پہ سبسکرائب کر لو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ لازمی شیئر کرو تاکہ ان کا پیپر اچھا ہوگا اگر ان کا بھلا سوچو گے تب یہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیر